اسلام علیکم آج سے ہم باقیدتوں پر امسیکوز سیریز کا آغاہ شروع کرتے ہیں اور یہ امسیکوز سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم جنرل سینس کے 25 امسیکوز کور کریں گے یہ امسیکوز آپ کے لیے ہر کمپیٹیٹو اگزام میں کام آئیں گے جتنے بھی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ ٹیسٹ دیں گے اس میں 100% آپ کے کام آئیں گے ہر ایک پونٹ کو ہم ایکسپین کریں گے کانسپ کلیر کروائیں گے اور آپ لائف ٹائم پر ان امسیکوز کو نہیں بولیں گے جہاں پہ ٹرکس کی ضرورت ہوں وہاں پہ میں آپ کے لیے ٹرکس بھی پروائیڈ کروں گا تو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آج کی امسیکوز کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں ایک چھوٹا سا ٹاپک سمجھاتا ہوں یہ ٹاپک سمجھانے کے بعد آپ کے لیے جو آج کی امسیکوز ہے وہ بلکل ایزی ہو جائیں گے تو شروع کرتے ہیں جتنی بھی لیونگ ارگرزم ہے ان کو ہم دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ان ورٹی بریٹس اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے ورٹی بریٹس جن کے پاس بیک بون نہیں ہے یعنی ریڈ کی ہڑی موجود نہیں ہے ان کو ہم کہتے ہیں ان ورٹی بریٹس اور جن کے پاس بیک بون یعنی ریڈ کی ہڑی موجود ہے ان کو ہم کہتے ہیں ورٹی بریٹس ورٹی بریٹس میں فش آتے ہیں ایمفیبین ایسے انیمل جو پانی اور خشکی پہ دونوں پہ رہتے ہیں ریپٹائل رینگنے والے برڈز اور میمل ایسے انیمل جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ان ورٹی بریٹس میں اس کے علاوہ ان پانچ گروپ کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ ان ورٹی بریٹس میں آتے ہیں لیکن مینلی اب آپ انسیکٹ جو ہے جتنی بھی حشرات ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ان ورٹی بریٹس میں آئیں گے فرسٹ ایم سیکوز ہے کہ what is common among butterfly, birds and bait تین قسم کے انیمل دیئے ہیں butterfly یعنی titli, birds اور bait یہ شمکادر ان تینوں میں کون سا structure جو ہے وہ common ہے سب سے پہلے ہے treat تو birds اور bait اور butterfly کے پاس ایک میں بھی treat موجود نہیں ہے here butterfly کے پاس here موجود نہیں ہے bones اسی طرح birds اور bed کے پاس تو bone ہے لیکن butterfly اس کی نرم body ہے ان کے پاس بھی bone موجود نہیں ہے ان تینوں میں جو common function ہے وہ ہے اڑنا تینوں کے تین انیمل اڑتے ہیں لہٰذا ہم کہیں گے کہ wings جو ہے وہ تینوں میں common ہے یعنی per تو option number d جو ہے وہ correct option ہے second number penceq is ہے کہ many plants produce fruits اور آپ یاد رکھ لیں کہ fruits بنانے کا main function جو ہے وہ جو beach ہے seed ہے اس کے حفاظت کرنا ہے تو option number a is correct option to protect seed اس کے علاوہ fruit کے اور بھی function ہو سکتے لیکن main function یہ ہے تین مرپیم سیکیوز ہے کہ fish are vertebrates and swim in water which one of the following is true fish ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ vertebrates ہیں اور یہ water میں تیرتے ہیں تو اس تیرنے میں کون سے structure اس کا help کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی fish ہے اس کے ساتھ fins ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ tails اس دونوں structure کی وجہ سے وہ تیرتے ہیں تو یہ دونوں option کہاں پہ ہیں تو یہ ہے option number d میں ہے وہ fins and tail چوتے امسیکوز ہے کہ which part of a plant is absent in non-flowering plants یاد رکھیں کہ plants کو ہم دو گرس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کے پاس pool ہو اس کو ہم کہتے ہیں flowering plant نام سے ظاہر ہے جس کے پاس pool نہیں ہو اس کو ہم کہتے ہیں non-flowering plant تو اس طرح ان امسیکوز میں پوچھ رہا ہے کہ کونسا structure non-flowering plant کے ساتھ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ flower موجود نہیں ہوگا کیونکہ non-flowering plant کی بات ہو رہی ہے پانچ و امسیکوز ہے کہ which one of the following is non-flowering plant چار قسم کے plants یہ ہیں ان میں کونسا ہے جس کے پاس flower نہیں ہوتے تو وہ pine کے trees ہیں اپل کے پاس بھی ہیں روز کے پاس بھی ہیں منگو کے پاس بھی ہیں لیکن pine ایسے trees ہیں جس کے پاس flower نہیں ہوتے سیکس نمبر ہے کہ which statement is correct for all the vertebrates اور یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ vertebrates وہ ہیں جس کے پاس backbone ہو تو option number c ساتھ نمبر ہے which of the following is a characteristic of our living thing جتنے بھی living organism ہے ان کے اندر کیا خصوصیت ہونے چاہیے سب سے پہلے ہے breathe کو سانس لیتے ہیں b number move وہ ہرکر کرتے ہیں c number پہ ہیں کہ وہ بڑھتے ہیں grow اور d number پہ ہیں کہ ان کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں تقریباً سارے ٹیک ہے لیکن جو سب سے best option ہے وہ c number ہے کہ our living thing grow سارے کے سارے بڑھتے ہیں کچھ ایسے ارگزم بھی ہیں وہ حرکت نہیں کرتے سانس ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے جو proper طریقہ ہوتا ہے human کا اور کچھ ارگزم کے لئے تو oxygen کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہر ارگزم ہمیشہ طور پر grow ہوگا option number c جو ہے وہ correct option ہے ایٹم ہر پہ بہت ہی easy question ہے which one is following group of living thing ان میں کونسا group living ہے تو plant animal both a and b none of these تو دونوں living ہے plants be or animal be تو option number c is correct option نئے نمبر پہ پوچھ رہا ہے which of the following are the characteristic of animal and plants animal اور plants کی بات صرف ہو رہی ہے کہ ان کی خصوصت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہے grow بڑھتے ہیں is pair سانس لیتے ہیں یعنی oxygen اور carbon dioxide exchange کرتے ہیں reproduce بچے پیدا کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے option ٹھیک ہے تو option number d all of these is correct option 10 نمبر پہ ہم سکوز ہے کہ both animal and plants need option number a food, sunlight, water تو یہ تو بالکل easy ہے all of these تینوں چیزیں animal اور plant کیلئے ضرورت ہوتی ہیں ایوال نمبر پہ ہے which are the following part oxygen to the environment ہمارے محول کو oxygen کون پروارڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن سے کاربن نیک سائیڈ ریلیز ہوتا ہے اور oxygen جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے برعکس یہ کاربن نیک سائیڈ جاتے ہیں پلانٹس کے اندر اور وہاں پلانٹس سے پر oxygen باہر نکلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور پورے ماحول کو پلانٹس oxygen دیتے ہیں option number b is correct option next سارے question vertebrates ان vertebrates کے بارے میں ہے جو کہ شروع میں امین آپ کو بتایا تھا سب سے پہلا question ہے کہ ہم animal کو کتنے گروپس میں ڈوائر کرتے ہیں vertebral column اور backbone کی بنیاد پر number a دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کے پاس بیک بون ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم vertebrates کہتے ہیں جس کے پاس بیک بون نہیں ہے تو اس کو پھر ہم invertebrates کہتے ہیں question number 50 میں کہہ رہے ہیں کہ نیچے option میں کون سا vertebrates ہے سب سے پہلا option ہے fish پھر frog پھر lizard frog infemion آتے ہیں lizard reptile میں آتا ہیں fish اپنا گروپ ہے تو یہ تینوں گروپ ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ vertebrates ہے option number ڈی all of these question number 16 میں یہ پکچر ہے اور یہ vertebrates ہے تو یہ تو بڑھ ہے اگر بڑھ ہے تو differently یہ vertebrates ہے جو شروع میں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کاثب دیا ہے اس سے آپ کے بہت سارے امسی کوز کور ہو رہے ہیں سیونٹین میں آپ کو ایک لس دیا ہوا ہے اس میں invertebrates کونسا ہے تو fish vertebrates ہے کاؤکروچ انسیکٹ ہے تو definitely یہ ہی ہمارے پاس invertebrates میں آئے گا سیل مرب میں لیزر وہ اوپر آپ نے دیکھ vertebrates ہے وہ فراغ بھی vertebrates ہے تو کاؤکروچ جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا تھا invertebrates میں آپ انسیکٹ کر رہا رکھے تو کاؤکروچ جو ہے وہ انسیکٹ ہے تو یہاں پہ انورٹی بیٹس کے کٹیگری میں آئے گا کسیم ایٹین میں آپ کو کچھ پکچر آئے ہیں اور یہ آپ نے بتا رہا ہے انورٹی بیٹس ہیں سارے آپ کو ہشرات نظر آرہ ہیں انسیکٹ نظر آرہ ہیں تو ہمارے پاس سارے سارے انورٹی بیٹس ہیں پلانٹس 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 فلاورنگ پلانٹس کیا اگزمپل ہے اپل روز لیمن تو اس میں دو تو آپ کے پت چل جاتا ہے اپل بھی روز بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیمن بھی ہوگا تو آپ جو پکچر نظر آرہ رہے ہیں تو آپ فلاورنگ پلانٹس ہیں سارے بائیس ہے پلانٹس 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 ہوتے نمبر 23 ہے کہ نان فلاورنگ پلانٹس اس میں کون سے ہے جس کے اوپر فلاور نہیں ہوتے تو یہ آپ کو رٹا لگانا ہے کہ یہ سارے کے سارے نان فلاورنگ پلانٹس ہے تو آل آف دیز 24 میں آپ کو ایک پکچر دکھائی دے رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کے انیمل ایریا میں رہتے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی یعنی لائف کے اندر چینجز مختلف چینجز ہیں نا الیفنڈ ہے برڈز الگ ہے پھر لینڈ الگ ہے ہیومن الگ ہے اور یہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ اپنے ارگر دیکھ لیں تو ایک خاص جگہ پہ رہ رہے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی تو ایٹھ 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 سیریز جاری رہے گا مزید سبجیک کی طرح جائیں گے جنرل سائنس کے علاوہ تو اس کے لئے چینل سبسکرائب سبسکرائب